ہلو جی ریاض ہے مجھے آپ کا سواغت ہے سٹیم پر جی جی پہلے تو آپ یہ بتائیے یہاں پر آپ کام کیا کر رہے ہیں مطلب اس کو آپ اسلام خراب ہے بتانا چاہ رہی ہے آپ کا مقصد کیا ہے اس کا سٹیم کا جی مقصد یہ ہے کہ ہم کو اسلام میں انسانیت نہیں نظر آتی ہے ٹھیک ہے سنیے 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 آپ ایک سوال کریں ایک سوال کریں ریاض بھائی دیکھیں آپ آئے ہیں نا آپ کو موقع دیا گیا ہے دیکھیں ہم کتنے احترام سے آئیستے سے آپ سے بات کر رہے ہیں تو آپ سے بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ آپ بھی آرام سے بات کر رہے ہیں کوئی ہم کو جھگڑا نہیں کرنا ہے ہم اپنا پلیٹفورم آپ کو دیئے بھائی آپ آرام سے بولیے جو بھی بولنا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو انمیوٹ کر رہا ہوں آپ بتائے کہ مجھے آپ بتائے کہ مجھے نظر نہیں آتی تو اس میں یہ ہے کہ آپ نظر دالے نہیں اس لئے آپ کو نظر نہیں آیا ٹھیک ہے آپ اور ایک سوال کریں آپ نظر سائیں گھومائے نہیں اس لئے آپ کو پتہ نہیں چلا یہ آپ کی نظر کا فرف ہے ٹھیک ہے تو ریاض بھائی میرے سامنے جو چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے لاتا ہوں جو انسانیت کے مجھے خلاف لگ رہی ہے میں اس کی آپ کو دلیلیں دے رہا ہوں آپ اس کو مسئلہ ختم اور ایک بات اور ایک بات ابھی جو تھوڑی دیر پہلے آپ جو واقعہ سنائیں ہم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس گئے اس کے پاس بولے کہ تلوار لے کے اس لئے آپ خبول کر ٹھیک ہے آپ وہاں پر ایک دم چھوٹا واقعہ سنائیں میں اس کا صحیح واقعہ آپ کو سناتا ہوں آپ کس سے سنیں میرے کو پتہ نہیں ریاض بھائی میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ شخص کے پاس گئے تھے ایک منٹ پورا ٹائم ہے اپنے باس کوئی مسئلہ نہیں میں بول رہا ہوں کہ آپ نے ایک الزام میرے پہ لگایا کہ میں نے یہ کہا کہ حضور صاحب نے تلوار دکھا کے اس کو کلمہ پڑھا ہے ٹھیک ہے میں نے حضور صاحب کا وہاں نام ہی نہیں لیا ہے پھر کس کے بارے میں بتائیں آپ میں نے صحابہ کی بات کی جریر جریر ایک صحابہ ہی ہے جریر جریر بن عبداللہ جی ایسا تو واقعہ میں مسلمان ہوں بچپن سے خصے سنتے آ رہا ہوں لیکن آپ یہ کہاں سے سن کیا ہیں اچھا میں آپ کو ریفرنس دیتا ہوں آپ لائن پہ رہیے مسئل وہ کونسی حدیث تھی 5437 ایک من میں بتاتا ہوں 4357 مسئل آپ کو اردو آتی ہے یا انگلیش آتی ہے ریاض بھائی انگلیش آتی ہے میرے کو اچھا انگلیش والا وہ دکھاؤ اور آپ انڈیا سے ہی ہے ریاض بھائی اگر بتانا چاہے تو جی 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 اس میں چھپانے کی کوئی بات نہیں ہے اور سنیے اور ایک بات جو وہ واقعہ ہے وہ تو میرے نظر سے نہیں گزرا اور اسلام میں یہ ہے کہ میں آپ مثال کے طور پر سمجھ لیجئے کہ میں آپ کے پاس آیا کہ بھائی آپ اگر اسلام قبول کرنا چاہے رہے گا تو آپ فرمائے کہ نہیں تو اگر آپ کو میں بولا اگر آپ نئے قبول کرے تو میں آپ کے پر کچھ یہ بھی ہوتا جب انہیں اپنے دل سے مسلمان ہوتا ٹھیک ہے آج بھائی ہاں میں آپ کو حدیث سامنے رکھ دیتا ہوں ہاں ایک میٹ گالی بھائی ایک میٹ ایک میٹ انگلیش والا رکھنا مسود 543 سوری 4357 تھوڑا زوم کر دو اور زوم کرو ہاں اور تھوڑا اوپر سے سٹارٹنگ سے لو ہاں اور تھوڑا ہاں بس بس یہ کتاب آپ کس کی ہے یہ بتائیے پہلے سہی بخاری کا حوال اوپر دیکھیں سہی بخاری 4357 ٹھیک ہے میں پڑھ دوں انگلیش ایک ناٹک میں پڑھ رہا ہوں ٹھیک پڑھیں آپ آپ زور سے پڑھیں گے تو باقی ویورز بھی سن لیں گے نہیں کوئی بارنے خود سمجھ جائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے پڑھ کے پھر آپ بتائیے آپ کو کیا سمجھائیں ٹھیک ہے جی آپ آپ کا سوال کریے میں پڑھائیے ٹھیک ہے آپ نے بولا نا کسی کو زبردستی نہیں کرتے جی اس پہ پہلے میں بول دیتا ہوں کہ دیکھیں یہاں کیا لکھا ہے ایک مدی ابھی ایک مدی کو when جری ریچ یمن there was a man who used to foretell and give good omans by casting arrows of divination someone said to him the messenger of Allah is present here and if he should get hold of you he would chop off your neck one day while he was using them that is arrows of divination Jareel stopped there and said to him break them that is the arrows and testify that none has the right to be worshipped except Allah or else I will chop off your neck so the man broke those arrows and testified that none has the right to be worshipped except Allah अब जबने जबर्दस्ती नही करने अली बाद की ना आप इसको क्या समझते है आप इसको हिंदी में द्वरा सकते आप इसको हाँ मैं हिंदी में मैं हिंदी में भी करते आप देखिए इसके बाद जरीर ने एक मिडे ये इसका है एक मिटा भाई मैं पढ़के दिखा आपको उर्दु वाला पेश कर दिजिए फड़ा-फड़ पढ़ने ना से ही मैं 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 पढ़ रहा हूँ ना मेरे पढ़ देगा ना कोई हिस्सा ने मेरे सामनी है मैं पढ़ देता हूँ ना ठीक ये देखिए देखिए आपने रियाज भाई उर्दु में ये है अभी वो फाल निकाल ही रहे थे के जरीर वहा पहुँच गे आपने इससे फरमाया के ये फाल के तीर तोड़ कर कल्मा ला इलाह इल्लाह पढ़ ले वरना मैं तेरी गर्दन मार दूँँगा रावी ने बयान किया इस शख्स तीर वगेरा तोड़ दाले और कल्मा इमान की गवाही दी हाँ आप क्या कहेंगे इस पर आपने अभी खुद इस चीज़ को माना और मैं मुझे अच्छा लगा वो चीज़ के जबर्दस्ती नहीं किया जा सकता हम भी यही कह रहे कि किसी को भी आप जो है न यह सुनिए अब वो कल्मा पढ़ा ठीक है एक बात वो जो थे उन्हों कल्मा पढ़े जी आप समझने के लिए बात कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बाते मैं समझाना वीचार हूँ अगर वो समझा पूछ रहे हैं फिर एक बात सुलीजे कि एक मौखा था जबके खुचूर सुले सलम के पास एक एक शक्सा ने एक माड़ यह कंप्लीट करने में को कंप्लीट करने दीजे मेरी बात आप इस हदीश के बारे में बोलिये ना सर तो वो इस तो बतार हुसा है अगर नहीं कर तो भोला तो उसी घर्दन नहीं मारे जाती थी यहां पर आपको आपकी बात में पूरी सुनूँगा मैं आपको यह कह रहा हूं कि आपको अगर इसलाम की दावत देना है किसी को ठीक है आपके मोहले में कुछ यानि कुछ गर मुश्टिम है ٹھیک ہے آپ کو اسلام کی دعوت دینا ہے آپ کا طریقہ کیا ہوگا کہ تُو بُجھ کی پوجہ چھوڑ دے ورنہ میں تیری گردن مار دوں گا یہ طریقہ ہوگا کہ یہ طریقہ ہوگا کہ یعنی اسلام سچا مذہب ہے ہمارے نبی آئے تھے اور وہ اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے پورانی کتابیں بھی انہوں نے بتائی اس طریقے سے بولوگے کہ آپ یہ بولوگے چار جن کو کہ میں تیری گردن مار دوں گا اگر تُو اسلام قبول نہیں کرے گا آپ یہ بتائیے تو میری بات ابھی سنیں گے آپ پوری اس کا جواب تو دیجئے آپ پھر آپ اپنی بات کریے میری بات پوری مکمل ہونے دو نہیں میری بات پوری مکمل ہونے دو جبیچ آپ کو سمجھ مہیں گی بات میں جو بولا ہو آپ کو سمجھا میں کیا سوال دیا ہاں میں سمجھ گیا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں اگر میں کسی کے پاس جا کے بولا کہ اگر تُو اسلام نے خبول کر رہا تمہیں تیری گردن مار دوں گا اگر میں بولا تو وہ میری وہ میری طاقت کی وجہ سے یا ہم تعدد پر زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر وہ ہمارے سامنے اسرار کر بھی لیا تو وہ اسلام میں داخل نہیں ہوا ٹھیک ہے ایک منٹ وہ طریقے کیا میں بول رہا ہوں میں ہوا نہیں ہوا ارے میری بات کمپیٹ ہونے دیو میں سنیے میں آپ کو موقع دے رہا ہوں میں وہ اسلام قبول ہوا اس کا قبولیت تک پہنچا یا نہیں پہنچا یہ سوال نہیں ہے آپ کا جو طریقہ ہے آپ جو ہے میجورٹی میں اور جس طریقے سے آپ سامنے ہو لے کو بول رہے ہو کہ میں تلوار سے تیری گردن مار دوں گا یہ طریقہ سے یہ یا گلتی اس کا جواب دیجئے ارے میری بھائی ٹھیک ہے ابھی تم دو منٹ ایک منٹ کے لیے سکسٹی سکرسا کچھ بھی مت بولو ٹھیک ہے ٹھیک ہے 11.39 ہو رہا ہے آپ بولی 39 کچھ سکنڈ ہو رہے ہوں گے تو 11.41 تک ٹیم دیو ٹھیک ہے بولی دیکھو ایک ایک ٹیم پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے تو ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں تلوار لے کے آیا یہ دشمنی پہلے جو ہے یہ سامنے سے شروع ہوئی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن بنے پہلے پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے بولا کہ اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا تلوار لے کے بولا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہے کہ مجھے اللہ بچانے علا ہے اللہ 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 فرمائے تو اس کی حیبت سے تلوار اس کی گر گئی نیچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ تلوار اٹھائے اٹھا کے بولے اب میرے ہاتھ میں تلوار ہے تو کیسے بچے گا بول کلمہ پڑتا ہے یا نہیں اس کی گرگن پہ تلوار رکھ کے پوچھے تو وہ بولا کہ میں نئی خبول کرتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما ہے کہ یہ تلوار لے اس کو تلوار واپس دے دیے لے لے کے چلے گیا تو پھر وہ جا کے شخص کو ایک بازار میں گیا پھر اس کو بولے وہ لوگ پوچھے کہ کیا مجھ رہا ہو تو انہیں پورا واقعہ سنا ایسی بات ایسی ہوئی تو وہ شخص کو دل میں معلوم تھا اگر میں اسلام قبول نہیں کرتوں بولا تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ اخلاق تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نہیں مارتے تو اسی لئے انہیں بولا کہ میں اسلام قبول نہیں کروں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تلوار واپس دیکھے وہاں سے بجھا دیئے کچھ بھی نہیں بولے تو لیکن جو سننے والے لوگ تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھتے وہ لوگ بھی مومن ہو گئے تو اگر وہ اسرار کرتا ہے تو اس کی گردن نہیں ماری جاتی تھی وہاں پر ہو گئی آپ کی بات جی یہ حدیث کا حوالہ دے دیجئے جرا کونسی حدیث ہے یہ یہ واقعہ ہے نہیں اس کی یہ کتاب کا ریفرنس تو میں کوئی اگزیکٹ ڈیار نہیں ہے لیکن ہنڈر این ون پرسن سچا واقعہ ہے تو میں اس کا ریفرنس یہ جو سنو میری بات سنو یہ لوگ آپ جیسا آئے ہیں اسلام کو بدنام کرنے کے لیے آپ لائف شٹریم پہ آپ آپ نام کریے اسلام کا ٹھیک ہے فیلحال آپ کو واقعہ ڈھونڈنے کے لیے آپ جتنے دن کا وقت مانگوگے پہلے وہ آپ کو وقت دے دیا جائے گا آپ سے واقعہ کا ریفرنس لے لیا جائے گا پھر اس پر ہم بات کریں گے کیونکہ بھائی دیکھئے میں جو اپنی بات کروں میں سیدھا مانتا ہوں کہ وہ سچا مسلم ہو ہی نہیں سکتا جو اسلام کے ڈیفنس میں جھوٹ نہ بولے ٹھیک ہے ایک میٹ اسلام کو مٹانے والا خود میر جائے گا اسلام نہیں میٹے گا جی بولیے ریاض بھائی آپ نے جو واقعہ بتایا نا ایک میٹ گالی بھائی ٹھیک ہے ہم ریاض بھائی کا اعترام کریں گے پورا کوئی مشکل نہیں ہے ریاض بھائی آپ نے جو ابھی یہ جو واقعہ بتایا نا دیکھیں میں نے جو واقعہ بتایا نا میں آپ کے سامنے سامنے سکرین پہ رکھا تو میں وہ تو بول رہا ہوں سنیے میری بات مجھے میں دو میٹ آپ کو دیا نا میری دس سیکنڈ سن لیجی آپ خاموش رہے جی 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 سنائی جی سنائی ہاں میں بول رہا ہوں میں نے جو دلیل دی نا وہ آپ کو میں نے سکرین پہ بتایا کون سی کتاب میں ہے اس کا نمبر بتایا میں نے ٹھیک ہے آپ نے جو واقعہ بتایا نا آپ کے ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی دلیل دے کہ وہ واقعہ ہے کیا اس کے بعد آپ کی بولوں مووی میں بولوں میں بولوں پری پلین کر کے کتابوں کے ساتھ حوالے کے ساتھ بک کے ساتھ سامنے بیٹھے لیکن میں پری پلین نہیں تھا میں ابھی جشٹ دیکھاؤں اور جشٹ آ گیا ہوں ٹھیک ہے تو اس لیے میں پری پلین حوالے کے ساتھ نہیں پہنچاؤں کبھی لائیں گے آپ حوالے ٹھیک ہے آپ کی بات بلکل دورست ہے ٹھیک ہے اگر میں تو ٹھیک ہے اگر میں حوالے دے دوں ایک بات ہم سب لوگ جتے ہی آپ کی شٹریم جو آپ کے ساتھ سب سوری بولیں گے پھر جو انزام آپ لگا رہے آپ جو انزام لگا رہے اسلام کی اپر اس کے بعد ہم آپ کی بات جاری کریں گے کیا بات جاری کریں گے جو آپ نے بات رکھی ہے اس بات سے آگے ہم بات تب شروع کریں گے جب آپ پہلے ساویت کریں گے ہاں ایسا کچھ ہوا تھا اس کے بعد ہم بات پیش کرنا شروع کریں گے اب ہم کوئی بات ہی نہیں کریں گے آپ تب ہی لائیں گے یہاں پر سمجھنے والی بات کچھ بھی نہیں ہو رہی پیس کرنا چاہ رہی گے کوشش بات ایک منٹ میرے ایک دے گا نہیں آپ کیوں کوشش کر رہے بھائی میں عالم نہیں ہو لیکن آپ سوال کر رہے نا تو آپ کو دلیل ہی ہو نا آلیم سے تھا آپ کو بات کرنے کے لیے آپ کے ساتھ ہی اور لوگ بھی بیٹ کر رہے تھے تو اب انہیں آنے دیجئے نا اب آپ تیاری کر کے آئیں گے شکروار کو جمعہ کے دن تب کی تب دیکھی جائے کی فیلحال جو اور لوگ بیٹھے ہیں آپ پہلے ہی آپ کے ساتھ ہی بیٹھے ہیں انہیں بھی موقع ملنا چاہیے نا ایک منٹ ٹھیک ہے بھائی بھائی میرے کو ایک منٹ کا موقع دیوں پھر اس کے بند میں چلے جاتا ہوں ٹھیک ہے اچھا میں آپ کو 30 سیکنڈ کا موقع دی رہا سیکسٹی 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 پلیس پھرے بول دی دیکھو اس کا حوالہ میرے پاس نہیں ہے ابھی بول رہا ہوں میں میں انشاءاللہ حوالہ کے ساتھ جمعہ کے دن بتا دوں گا ایک ایک امام صاحب مسجد میں نماز پڑھاتے تھے ٹھیک ہے نماز پڑھاتے تھے وہ نماز پڑھانے جاتے تھے جلدی جلدی میں ایک دن وضو کرنا بھول گئے تو بینہ وضو کے نماز پڑھانے لگ گئے پھر اس کے بعد میں وہ عادت بنا لیے بینہ وضو کے نماز پڑھاتے تھے پھر ایک دن جلدی جلدی میں غسل کرنا بھول گئے اور نماز پڑھا دی پھر کچھ بھی نماز پڑھا پھر اس کو ہمیشہ بکر غسل کے نماز پڑھانا چالو کر دی کچھ دن بعد دیکھے کہ لوگ وہ اسلام سے خارج ہو گئے تو اس لئے بولنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام چھوڑنے کی وجہ کہ خود نہیں ہے کیا وہ بھی ایک بار دیکھ لو آپ جا کے ہو گئے آپ کی بات اور ہمارا اسلام انسانیت کی بات نہیں اسلام کی بات کرتے ہم لوگ مومن کو جنت دنیا میں نہیں جنت مومن کو آخرت مومن کے لئے یہ خیت خانہ ہے ٹھیک ہے مومن کو معاف کروگی یا نہیں معاف کروگی میں نہیں ایک منٹ گالیب بھائی بولنے بولنے دو گالیب بھائی کو ریاض بھائی آپ شکریہ آپ فرائیڈے کو آؤ ہم موقع دیں گے لیکن ریفرنس ہوگا تو ہی آنا پھر بھائی اپنا خیال رکھئے بھائی میں انتظار کروں گا کہ آپ فرائیڈے کو حوالے کے ساتھ آئیں گے شکریہ آپ کی موسیقی بھائی بھائی موسیقی 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 موسیقی